اعوذ باللہ میں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم لازٹ ٹائم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے بیسیکلی ہم ڈسکس کر رہے تھے ٹینشن این آ سٹرین اس کی ہم نے ایک جو کیس ٹیڈی تھی وہ پڑی تھی جس میں دو بوڈیز دونوں زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہیں ایک فرکشن لیس پولی فرکشن لیس پولی ہم نے وہ کہا تھا جو بلکل رگڑ سے جس میں میکسیمم بہت کم رگڑ ہو کھیک ہو گیا اب ہم اس کے دوسری کیس ٹیڈی پڑتے ہیں دوسری کیس ٹیڈی میں یہ تھا کہ ایک بوڈی لٹکی ہوئی ہے اور ایک بوڈی کسی ہوریزونٹل سارفیس پہ پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو اس کی جو اوپر سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ کے پیج نمبر سسٹی سکس کے اوپر بوک کے اوپر لکھی ہوگی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا تو دیکھیں جی دیکھنے میں لگتا ہے کہ سٹیٹمنٹ بڑی مشکل ہے اور کافی بڑی ہے لیکن اگر آپ اس کو لوجیکل ہی سمجھیں گے جو بڑی آسان ہے کیا ہے ایک فرکشن لیس پڑی پہ بوڈی لٹکی ہوئی ہے وہ یہ دیکھیں دیکھیں موشن اوپ ٹو بوڈیز اٹیٹمنٹ بڑی مشکل ہے پہ بوڈی لٹکی ہوئی ہے فرکشن لیس پڑی پہ لٹکی ہوئی ہے کیس طریقے سے سچ دیکھیں آسان ہے ہم دیکھیں اور ایک اس طرح پڑی ہوئی ہے اب ہم دیکھیں یہ بوڈی جو ہے ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ جو ٹینشن ہے ٹینشن اس کی اوپر کی طرف ہے کیونکہ جب یہ نیچے کی طرف آ رہی ہے اس کو کوئی اوپر کینچنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ فرس اس فرس سے کم ہے جس فرس سے یہ نیچے جا رہا ہے کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہے اگر اس کا وزن زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا M1G positive value ہے اور tension negative value ہے اس لیے اگر ہم اس کی force discuss کریں گے for mass A for mass A اگر ہم mass A کے لیے اس کی discuss کریں گے تو force آئے گی F is equal to M1G minus D question آپ نے raise کیا M1G پہلے کیوں آیا کیونکہ یہ force نیچے کی طرف جا رہی ہے یہ positive ہو گیا tension negative ہو گئی F is equal to M A تو M A اب M کس کے لیے ہے mass 1 کے لیے تو ہم نے M1A لکھے دیا is equal to M1G minus T آپ اس کو ایک equation کہہ لیں ٹھیک ہو گیا اب ہم چلتے ہیں for یہ horizontal body کے لیے horizontal body میں تین چیزیں discuss کرنے والی ہیں دیکھیں جی اس کا وزن نیچے کی طرف ہے اس کا وزن نیچے کی طرف ہے لیکن tension اوپر کی طرف نہیں ہے tension اور acceleration ایک کی direction میں جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کا وزن اور اس کا reaction دونوں cancel ہو گیا وہ اپنی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے آپ کو کوئی external force نہیں لگانا پڑی جب آپ کو کوئی external force نہیں لگانا پڑی تو دونوں نے ایک دوسرے کی forces کو cancel کر دیا جب دونوں نے ایک دوسرے کی forces کو cancel کر دیا یہ صرف اس case میں آئے گا جب body کسی body کے اوپر پڑی ہو ٹھیک ہو گیا جب دونوں نے ایک دوسرے کو cancel کر دیا تو for body B ہم لکھیں گے for mass B B mass کے لئے آپ کیا کریں گے students آپ اس میں tension is equal to the body B کی کیا ہے M2A force کے برابر ہے نا تو آپ F is equal to M2A لگا دیں گے یہاں پہ tension کیوں آیا M2G کیوں نہیں آیا کیونکہ اس نے اور reaction نے ایک دوسرے کو cancel out کر دیا یہ ہماری بانگی question number 2 پھر میں نے آپ کو ایک آسان طریقہ بتایا تھا جو کہ آپ کے لئے تھا آپ equations کو add کریں گے آپ کے پاس gravity or acceleration کی values آجے گی آپ equations کو divide کریں گے آپ کے پاس tension کی value آجے گی ہم دونوں چیزیں کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں students ہم نے add کیا equation number 1 and equation number 2 کو دبا آپ نے ان کو add کیا تو یہ ہو گیا M1G minus T plus M2 G is equal to M2A clear ہو گیا is equal to اس کی جگہ بھی ہم نے لگا دیا M1A اور اس کے بعد آجے گا plus T plus T آپ اس طرح کر لیں اس کو اور آسان کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے discuss کیا تو force کو یہ آپ کی understanding کے لئے force is equal to اس میں force کی value کیا ہے آپ اس پہ لکھ لیں M2A is equal to T expression M1A نہیں آنا تو اس کے لئے equation بنی پڑی ہے given equation equation number 2 تھی وہ بنی پڑی ہے t is equal to m2a ہم اس equation کو use کر کے دیکھتے ہیں کہ value آ جاتی ہے تو جو a کی value ہے نا آپ a کی value اپر put کر دیں put a t is equal to m2 اپنی جگہ پہ آیا یہ والا m2 a کی جگہ پہ آپ یہ والی value put کر دیں m1 ساتھ جی آگیا divided by m1 plus m2 ٹھیک ہو گیا تو یہ students بانجے گا t is equal to m1 m2 g divided by m1 plus m2 آپ اس کو verify کر لیں میں ابھی verify کر لیتا ہوں t is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2 into g اس کا مطلب ہے ہم نے جو working کی ہے وہ ہماری ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ یہ دوسرا case جو تھا جس میں ایک body vertical لٹکی ہوئی ہے اور ایک body ایک table کی اوپر کسی بھی surface کی اوپر پڑی ہوئی ہے horizontal طریقے سے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ نے کر لینا یہ آپ کا topic تھا attention in a string کا case study number 2 اس کے بعد ہم پڑیں گے force and momentum اس میں ہم اس کا پھر اس کی بھی derivation ہے یہ important topic ہے جو اس کا پہلے والی case study ہے جس میں دونوں لٹکی ہوتی ہیں وہ زیادہ important ہے اس کے نسبت لیکن آپ دونوں کو ضرور کریے گا paper میں کوئی سی بھی آ سکتی ہے آپ ان کو کر کے ایک بار خود کر کے دیکھیں گا کہ کیا آپ کو find کرنا آتا ہے کہ آپ کو تینوں چیزیں find کرنی آتی ہے a find کرنا ہے g find کرنا ہے اور آپ نے t find کرنا ہے تو students آج کے لئے اتنا ہی next lecture میں انشاءاللہ ہم اگلا topic پڑیں گے اللہ حافظ